اس ویڈیو میں آج ہم سیکشن 5.2 کے حوالے سے پریکٹس ٹاسک کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے پروجیکٹ سے پروجیکٹ ون میں ہم نے یہ سارے ٹاسک کرنے ہیں پروجیکٹ ون کرنے کے لیے ہم ایکسل 5-2 ورک بک اوپن کر لیتے ہیں اور اس میں سیلز کی جو ورکشیٹ ہے اس کو ڈسپلی کروا لیتے ہیں تو پریکٹس ٹاسک کے فورڈر میں جاؤں گا ایکسرسائز فائلز میں ہم جائیں گے اور اپجیکٹیف 5 میں جانے کے بعد ایکسرس 5-1 کی جو ورک بک ہے اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور اس کے اوپر میں ڈبا کلک کرتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس کے اندر آپ نے اوپن کر لینی ہے سیلز کی ورکشیٹ تو یہ 5-1 نہیں بلکہ 5-2 آپ نے اوپن کرنی ہے اور اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سیلز کی جو ورکشیٹ ہے اس کو آپ نے سامنے ڈسپلی کروا لینا ہے اب جو پہلے ٹاسک ہے وہ کیا ہے کہ چینج دے پائی چارٹ ٹو اے 3D کلسٹرڈ کولم چارٹ آپ نے اس پائی چارٹ کو چینج کر دینا ہے 3D کلسٹرڈ کولم چارٹ میں تو یہ ہمارے سامنے جو پائی چارٹ موجود ہے اس کو اگر میں آپ میں سیلیٹ کرتا ہوں تو جیسے اس کو میں سیلیٹ کرتا ہوں تو جو بھی رینج، ڈیٹا رینج سے یہ چارٹ بناوا ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے کیٹیگری اور سیلز کے حوالے سے ہر کیٹیگری دی گئی ہے اس کے ساتھ اس کی سیلز کو ایک خاص کلر سے شو کیا گیا ہے اب اگر آپ نے اس کی ٹائپ چینج کرنی ہے اس کے اوپر میں کلک کروں گا اور ڈیزائن پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے چینج چارٹ ٹائپ اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی چارٹ کی ٹائپ آ جائیں گی یہ ہے اس میں سے ہم نے ٹائپ سیلیٹ کرنی ہے 3D یہ 3D ٹائپ ہے اور اس کے اندر پہلی ہی ٹائپ ہمارے پاس کون سی آ رہی ہے 3D کلسٹرڈ کولم چارٹ اس کو میں یہاں پہ سیلیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو اوکے کے اوپر کلک کریں اور یہ آپ نے اس کی ٹائپ چینج کر دی جتنا بھی پائی چارٹ تھا اب یہ 3D کلسٹرڈ کولم چارٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے ٹاسک نمبر ٹو میں آپ نے اس کے اوپر لی آؤٹ اپلائی کرنی ہے اپلائی لی آؤٹ 1 سٹائل 7 اس چارٹ کے پر میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کی ڈیفرنٹ لی آؤٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آپ نے آنا ہے لی آؤٹ 1 سٹائل 7 یہ سٹائل 10 ہے اور یہ آپ کے پاس ہے سٹائل 7 اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں ہم نے اس چارٹ کی لی آؤٹ کو چینج کر دیا ہے اور یہ چارٹ سٹائلز ہم نے یہاں پہ چینج کیا اس کا وہ ہم نے سٹائل 7 رکھا ہے جو لی آؤٹ ہے وہ ہمیں یہاں سے ملے گی یہاں پہ ہم نے کون سی لی آؤٹ سیلیٹ کرنی ہے لی آؤٹ 1 یہ ہے لی آؤٹ 1 اس کو میں سیلیٹ کروں گا تو یہ لی آؤٹ 1 آگئی اور سٹائل ہم نے یہاں پہ سیلیٹ کر چکے ہیں آلریڈی ہی سٹائل 7 تو یہ تھا ہمارا ٹاسک نمبر ٹو اب چلتے ہیں ٹاسک نمبر ٹری کی طرف 3 شیپ سٹائل اب آپ نے یہ ایک ایفیکٹ ہے جو کہ آپ نے اپنے اس چارٹ کے اوپر اپلائی کرنا ہے ایفیکٹ ایڈ کرنے کے لیے آپ نے اس چارٹ کو سیلیٹ کر کے آپ نے کلک کرنا ہے فارمیٹ کے اوپر اور فارمیٹ میں جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ شیپ سٹائلز نظر آ رہے ہیں اس میں سے بہت ساری شیپ سٹائلز ہیں جو ہمیں کہا گیا ہے وہ کیا ہے سپٹل ایفیکٹ آلیف گرین ایکسنٹ 3 شیپ سٹائل تو کیونکہ گرین کلر کی بات ہو رہی ہے تو گرین کلر کے جتنے بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہمارے پاس یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سپٹل ایفیکٹ آلیف گرین ایکسنٹ 3 ہے اس کو میں سیلیٹ کروں گا اور یہ ایفیکٹ اس چارٹ کے اوپر اپلائی ہو جائے گا تو فائنلی ہم نے یہ ٹاسک کو بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اب جلتے ہیں ٹاسک نمبر 4 کی طرف اسے آپ نا کرنا کیا ہے کہ increase the size of the chart until it occupies cells A1 to L23 آپ نے چارٹ کا size increase کرنا ہے چارٹ کا size کیسے increase کیا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو range کیا دیوی ہے A1 سے لے کر L23 تک A1 ہمارے پاس یہ ہے اور L23 کو اگر ہم لوکیٹ کریں تو L23 ہمارے پاس یہ بچتا ہے تو چارٹ کا سائز کیسے کم یا زیادہ کیا جاتا ہے چارٹ کو آپ سیلیٹ کریں گے اور یہاں سے آپ اس کا سائز انکریز کر سکتے ہیں تو ہم اس کو اگر A1 سیل تک لے جلتے ہیں یہ ہمارا A1 سیل ہے اور A1 سیل سے لے کر اس کو آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے L23 تک اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس آخری سیل بچ رہا ہے یہ ہے L اور یہ ہمارے پاس روح کونسی آ رہی ہے 23 تو ہم نے کیا کیا کہ اس کا سائز ہمیں انکریز کر دیا اس کے بعد ٹاسٹ نمبر فائف میں کیا کرنا ہے موف دے چارٹ اب آپ نے اس چارٹ کو موف کر دینا ہے ایک نئی شیٹ بنانی ہے اور یہ چارٹ وہاں پہ موف ہو جائے اس کے لئے ہم اس چارٹ کو سیلیٹ کرتے ہیں اور ڈیزائن پہ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے موف چارٹ کا اپشن اور آپ نے چونکہ نئی شیٹ بنانی ہے اور اس نئی شیٹ میں آپ نے اس کا نام کیا رکھنا ہے سیلز چارٹ اس کا ہم نام رکھ لیتے ہیں سیلز چارٹ ایک نئی شیٹ بنے گی اور اس کا نام ہم نے یہاں پہ یہ رکھا ہے اوکے پہ میں کلک کرتا ہوں تو دیکھیں ایک نئی شیٹ بن گئی ہے سیلز چارٹ کے نام سے اور ہمارا جو چارٹ ہم نے یہاں پہ تھا وہ یہاں سے اب موف ہو چکا ہے اس نئی شیٹ میں اور اس نئی شیٹ میں ہمیں صاف ویلیوز جو ہیں وہ زیادہ بہتر کلیرلی یہاں پہ پتا چل رہی ہے تو یہ تھا ہمارا ٹاسک نمبر فائف اور اب یہ ہمارا اپنٹ اس کو ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں ٹاسک فائف کمپٹیٹ ہوا اب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے پروجیکٹ ٹو اور پروجیکٹ ٹو سے ریلیٹڈ ہم نے ٹاسک کرنا ہے تو پروجیکٹ ٹو کرنے کے لیے ہم سیلز ورکشیٹ کو اوپن کر لیتے ہیں یہ ہماری سیل ورکشیٹ ہے اب ہم نے اس میں کیا کیا ٹاسک کرنے ہیں ایڈ دہ ٹائٹل ائر قوالیٹی انڈیکس رپورٹ ٹو دہ چارٹ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ایک ٹائٹل ایڈ کرنا ہے اپنے اس چارٹ میں اور ٹائٹل کیا ایڈ کرنا ہے ائر قوالیٹی انڈیکس رپورٹ تو ٹائٹل ایڈ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ چارٹ کو سیلیٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیزائن پہ کلک کرتے ہیں اور پھر آپ نے آنا ہے چارٹ لیاؤٹس پہ اور یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے add chart element کا اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں جگہ چارٹ title اور یہاں پہ آپ چارٹ title add کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کی position سیٹ کرنی ہے کہ آپ نے اسے کہاں سیٹ کرنا ہے for example آپ اس کو کر لیتے ہیں above chart چارٹ کے اوپر اور اس کا نام آپ نے کیا رکھنا ہے air quality index report تو اس کے اوپر آپ کلک کر کے اس کا نام چینج کر سکتے ہیں air quality index report تو یہ ہمارا یہاں پہ آکے task 1 complete ہو گیا اب task 2 میں آپ نے کیا کرنا ہے add data labels that show the percentage of the hole that is represented by each data marker آپ نے کیا کرنا ہے data label add کرنا ہے جو کیا کرے percentage of the hole that is represented by each data marker اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو different یہاں پہ data markers نظر آ رہے ہیں good, moderate, unhealthy اور unhealthy لیکن آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے data label add کرنا ہے جو percentage ان کی show کرے ساتھ میں کہ ایک خاص quantity کتنے percent ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو percentage کا column ہے اس کو میں select کرتا ہوں اور number کے section پہ آ کے آپ یہاں پہ select کر لیں گے formatting percent style تو ہمارا جو percentage میں data ہے وہ آپ کو percentage میں ہی show ہوگا 78%, 20% اور 2% اور 0% اب جب آپ کو percentage میں show ہو رہا ہے اب آپ نے اس کو chart پہ display کروانا ہے اس percentage کو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ chart پہ click کرتے ہیں design پہ جاتے ہیں اور add chart elements میں جانے کے بعد data labels میں ہم جائیں گے اور یہاں پہ آپ نے data label add کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا data ہے good, moderate, unhealthy وہ آپ کو chart پہ percentage کی value کی طور پہ دکھائے دے گا تو یہاں سے آپ for example ہم best fit کرتا ہوں تو دیکھیں آپ کا جتنا بھی data ہے جو pie chart کا ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے percentage میں تو یہ تھا ہمارا task number two یہ کمزید ہو چکا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جتنا بھی کام آپ نے کیا ہے اس کو save کر کے check کرنا ہے excel 5-2 کی جو result book ہے اس کو open کرنا ہے اور اس سے اپنا کام آپ نے compare کرنا ہے اگر آپ کے answers ٹھیک آ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو close کر دینا ہے نہیں تو پھر آپ نے اس topic سے related جو ویڈیو سے ان کا review کر کے ان task کو پھر سے attempt کرنا ہے